وارنر صاحب انصاف کرو ہماری مانگے پوری کرو جبری قبضہ نہیں چلے گا وارنر صاحب انصاف کرو انصاف کرو ہماری مانگے پوری کرو انصاف وہی واق جسٹس وہی واق جسٹس وہی واق جسٹس جوار سے بولا ہماری مانگے پوری کرو جناب میرا نام ہدایت اللہ شاہ ہے میں چھتابل کا ریسیڈنٹ ہوں ہمارے یہاں ایک گراؤنڈ پڑا ہے میں سینٹھالی سال کا ہوں ابھی دو سال سے میں جب سے بلا پڑا ہوں تب سے میں اس گراؤنڈ میں کھیر رہا ہوں پچھلے پانچ چھ دنوں سے یہاں پر ریگلر آرمی آ رہی ہے ہمارے یہاں تبیلے میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر فینسنگ کرنے ہوں آج صبح آئے پیڑ لگائیں ہم پچھلے کئی دنوں سے ان کو بول رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو یہاں پر کیونکہ ابھی ہمارے اس گراؤنڈ میں برخ پڑی ہوئی ہیں تو پانی بھی بہت جمع ہوا ہے اس لئے ہم نہیں اندر جا پا رہے ہیں تو یہ پچھلے پانچ چھ سات دنوں سے کنٹینیو آ رہے ہیں گاڑیا لے کر آ رہے ہیں فینسنگ کرنے ہوں آج صبح پھر یہ آئے تو یہ وہاں پیڑ لگا رہے ہیں تو ہم نے انہیں کہا کہ کیا کرے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کٹھے کچھ کریں گے وہ کریں گے تو ہم گورنمنٹ سے یہی التیجہ کر رہے ہیں خاص طور پر ہم گورنر صاحب سے التیجہ کر رہے ہیں ہم جائیں کہاں ہمارا اتنا بڑا ایریا ہے ہمارے کھیلنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں ابھی سینٹالیس سال کا ہوں میرے سفید وال ہو گئے ابھی بھی ہم پچھلے سینٹالیس سالوں سے میں وہی پر کھیل رہا ہوں اب ہمیں خدا رہا بولیا ہم کہاں پر جائے ہم ہمارے بچے کہاں جائے ان کو چرس پین ہے ڈرگ سپین ہے ہم جائیں کہاں ہم یہی فریاد کرنے کا ہمارے ساتھ انصاف کر رہا کیوں آپ ان مسئیبتوں میں ڈال رہے ہیں ابھی ہمارے پاس کوئی ایڈمنیسٹریشن کا بندہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہماری کوئی فریاد سنیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں خدا رہا ہمارے انصاف کیجئے اور دیکھ لیجئے ہمارے کیا کرنا کیا ہے ہم کسی بھی جو بھی اس ایڈمنیسٹریشن سے ڈی سی صاحب سے ایڈمنیسٹریشن ہم گورنر صاحب سے الٹیجا کرتے ہیں ہماری فریاد سن لیجئے ہمارے بچے کہاں جائیں گے ہم کہاں پر کھیلیں گے اور یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں